سیڈی اے کے آل آفصر ہیں تحصیل دار ہیں مرزا سعید اختر ان کی گاڑی پر رکھ موڑ کے قریب جو ہے فائرنگ ہوئی ہے الحمدللہ وہ موجزاتی طور پر محفوظ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آداب دوستو میں موقعات عزیز اندھائی اہم خبر چند ثانیے قبل محصول ہوئی ہے سیڈی اے کے آل آفصر ہیں تحصیل دار ہیں مرزا سعید اختر ان کی گاڑی پر رکھ موڑ کے قریب جو ہے فائرنگ ہوئی ہے مرزا سعید اختر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے میں انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اس وقت سیڈی اے اسلامباد کے انتہائی فرض شناس ایماندار اور مافیاز کے جبڑے چیرنے والے دلیر افسر مرزا سعید اختر کی گاڑی پر رکھ موڑ کے قریب جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں الحمدللہ وہ موجزاتی طور پر محفوظ رہے ہیں اس وقت سکرین کے اوپر آپ فٹی دیکھ رہے ہیں ان کی گاڑی پر ٹوٹل تین فائر کیے گئے ہیں اور شیشے توڑ کر جو ہے وہ فائر نکلے ہیں اور موجزاتی طور پر الحمدللہ مرزا سعید اختر محفوظ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ گجر خان کا یہ علاقہ ہے رکھ موڑ اور مرزا سعید اختر صاحب جو ہمارے ذرائع کے مطابق ہماری بات ہوئی ہے وہ اپنے والدین کی قبروں پر فاتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے تین نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اوپر فائرنگ کی ہے آئی جی اسلام آباد سے گزارش ہے چیئرمنٹ سی ڈی ایک جو کمیشنر اسلام آباد بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فوراں اس واقعے کا نوٹس لیا جائے موہسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے پورے علاقے کی ناکہ بندی کروائی جائے اور ان موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں کو فوراں گرفتار کیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سی ڈی اے افسران اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شہر کو مافیا کے چنگل سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس شہر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین جب ہم سٹوری کرتے ہیں تو اندر سے مافیاز نکلتے ہیں صحافیوں کو الگ تھریٹس ہیں کہ بھئی تم سٹوری کیوں کرتے ہو تم ہمارے جرائم کو ہماری کرپشن کو بے نقاب کیوں کرتے ہو اسی طرح سرکاری افسران کو اسی طرح نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کیوں ارض پاک کو جو ہے ملک دشمن ناصر وہ مجاہد وہ ہیں ایک ہمارے دلیر سباہی وہ ہیں ایک جو سرحدوں پر لڑ رہے ہیں جو غازی ہیں اور ایک یہ ہمارے غازی ہیں مرزا سعید اختر صاحب جیسے یہ دلیر افسر ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں جو شہر کو مافیاز سے بنقاب کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت مرزا سعید اختر صاحب کے پاس انتہائی پوٹینشل کیسز چل رہے ہیں انتہائی پوٹینشل انکوائریز چل رہی ہیں انتہائی اہم معاملات میں یہ انویسٹی گیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اور مافیاز کی جانب سے انہیں تھریٹس بھی تھے اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق مرزا سعید اختر صاحب تو الحمدللہ محفوظ رہے ہیں لیکن یہاں پہ اب فرض بنتا ہے آئی جی اسلام آباد کا یہاں پہ فرض بنتا ہے چیئرمنٹ سی ڈی اے کا کہ وہ اپنے سٹاف کی حفاظت کریں اس وقت فرض بنتا ہے محسن نقری صاحب کا وفاقی وزیر داخلہ صاحب کا فرض بنتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہ سرکاری افسران کو صحافیوں کو اس طرح تھریٹ دینے والے جو لوگ ہیں انہیں فوراں سے پہلے گرفتار کیا جائے اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کیونکہ جب تک یہ اناثر اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گے بلخصوص وہ کاروباری افراد میں اگر دبا پھر کہہ رہا ہوں وہ کاروباری افراد جو سو کالڈ پینٹ شیٹ پین کر ٹائیاں لگا کر اور اپنے آپ کو بڑا معزز بنا کی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں امپورٹڈ سیگرٹس کی ڈگرییاں ڈبیاں ہاتھوں میں اٹھا کے اندر سے وہ مافیاز نکلتے ہیں کھوکلے لوگ نکلتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھرپور جہاد ہونا چاہیے بھرپور ایکشن ہونا چاہیے مرزا سعید اختر صاحب ہم پوری صحافی برادری آپ کے ساتھ ہیں آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم ہر وقت آواز بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے میں امید کرتا ہوں کہ آئی جی اسلامباد اس پر فوراں ایکشن کریں گے اور ان جو دہشتگرد ناصر ہیں جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے یہ جو ناصور ہیں سوسائٹی کا انہیں فوراں گرفتار کیا جائے گا اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا